اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ فجر کی جماعت اگر چھوٹنے کا اندیشہ ہو اور یہ کہ فجر کی جماعت میں دوسری رکعت کے قائدہ کی بھی امید نہ ہو دوسری رکعت کے جو قائدہ ہے اس کے بھی ملنے کی امید نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں سنت نہ پڑھے جماعت میں شامل ہو جائے اور اگر دوسری رکعت کا قائدہ بھی مل سکتا ہے تو سنت نہ چھوڑے اس سنت کی بہت تاقید آئی ہے اور سنت کہاں پڑھنا ہے اس حصے میں نہیں جہاں جماعت ہو رہی ہے بلکہ خارجی حصے کے اندر ہم کسی اوٹ میں کسی ستون کے پیچھے ہم پڑھنے اور اگر سنت چھوڑ جائے تو پھر ترمیدی شریف کی روایت ہے میں نے اس سے پہلے بتا دیا تھا کہ جس کی سنت چھوڑ جائے دو رکعت تو وہ کیا کرے جب سورج تلو ہو جائے تب اسے پڑھیں فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ممنوع ہے منع ہے پڑھنا جب سنت چھوڑ جائے تو جنگے جب تلو آفتاب ہو جائے اور مکرو وقت نکل جائے جو اشرا کا وقت ہوتا ہے اس وقت پڑھیں سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے